السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رزا قادری شمسی آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے دل کے عطا جہرائیوں سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آپ تمامی حضرات روزہ رکھ رہے ہیں رمضان المبارک شریف کا اور ساتھ ساتھ راوی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے نشاہد شاہد کی طرف سے آپ تمامی حضرات کے لئے آج کی اس خاص ویڈیو میں خاص چیز بتانے والا ہوں خاص بتانے والا ہوں اس لئے اس کو آخر تک دیکھئے گا بتانے والا ہوں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے رمضان شریف کا گرمی میں ہے اور گرمی میں ظاہر سی بات ہے روزہ آدمی رکھ رہا ہے لیکن رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہ فرض ہے رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر تو اس رمضان کے مہینے میں گرمی زیادہ ہے اس وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ کریں گے سہری کھانے کے بعد بس چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو کریں گے انشاءاللہ تبارک وطلہ بھوک اور پیاس کی شدت نہیں ہوگی بھوک اور پیاس انشاءاللہ تبارک وطلہ نہیں لگے گی اسی امید پر آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں نور پیدا ہوگا تو آئیے سمات کیجئے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ادنا سی گزارش یہی ہے کہ لائک آپ ضرور کر دیجئے گا اور دوسرے کو ضرور شیئر کیجئے نئے نئے مہمان ہے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بلکہ آئیکن کو ضرور دبائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ پڑھنا کہہ ہوئے آپ کو تو کہہ رہے ہیں میں کتاب کے حوالے سے مدنی پنجسورہ کے حوالے سے یہ وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں مدنی پنجسورہ یہ وہی کتاب ہے جس کو مانا علیہ السطر قادری نے لکھا ہے تو اس میں ایک وظیفہ دیا ہوا ہے یا واجدو کا کس کا وظیفہ ہے یا واجدو کا تو اس کا وظیفہ آپ کو کرنا ہے سنیے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کٹرہ کیا ہے سہری کر لیجئے یعنی بسم اللہ پڑھ کے سہری کر لیجئے سہری کر لینے کے بعد آپ کو یا واجدو کا وظیفہ اگارہ مرتبہ کرنا ہے یا واجدو کا وظیفہ اگارہ مرتبہ کرنا ہے اور یا واجدو کا وظیفہ کرنے سے پہلے کم سے کم تین مرتبہ دروس شریف پڑھ لیجئے جو بھی دروس شریف آپ کو یاد ہو اور پھر اس کے بعد یا واجدو کا اگارہ مرتبہ وظیفہ کیجئے یعنی کہیے یا واجدو یا واجدو یا واجدو اس طریقے سے یا واجدو کا اگارہ مرتبہ وظیفہ کر لینے کے بعد پھر تین وقت پر شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ معامل بنا لیں گے آپ سہری میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھوک اور پیاس کے شدت محسوس نہیں ہوگی اور جب بھی مدد کوئی کھانا کھا رہے ہو تو اس کو ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماری بھی دور ہوگی یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دل سے لائک کر کے دوسرے کو فوروڈ کر دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ